موسکار دوستو کم کم بھاگے کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھناہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے جہاں پر آپ لوگوں کے سامنے ریا ساب ساب آخرکار سپاری دیتی ہوئی نظر آنے والی ہے گنڈے کو بولتی نظر آنے والی ہے کہ یہ لڑکی کا فوٹو ہے اس کا نام مہیکہ ہے اس کو کٹنیپ کر کے اس پر اٹیک کرنا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں رنبیر اور مہیکہ ایک نہ ہو پائیں اس کے لیے بہت ہی بڑی چال چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں پراشی دوسمن نہیں ہے ریا کی بلکہ اصلی دوسمن اب ہے مہیکہ اور مہیکہ کو وہ ہر طریقہ سے رنبیر سے الگ ہی کرنا چاہتی ہے کیونکہ دوستو جو ریا چاہتی ہے یہ تو حقیقت ہے کہ اسے کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کی آنے والی کہانی ایک نہیں بلکی سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ لگاتار آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ افسوس نہیں بلکی سمیں بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آخر کار یہ ہوگا کیا کیونکہ دوستو اس سمیں جو ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ویاکول استیتی میں ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جب سب لوگ تھوڑا نہیں بلکی سمیں گنے ہی زیادہ ٹینسن میں نظر آ رہے ہیں اور ٹینسن کا ریزن بھی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ ریا نے پہلے بھی ساپ ساپ بولا تھا اور ریا اب بھی بول رہی ہے کہ رنبیر اور میرے بیچ میں جو آئے گا مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے حالانکہ دوستو کہانی اب دونہ طرف سے بگڑتی بھی نظر آنے والی ہے ادھر سے اب اکچھے بھی بہت گرم مجاج میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ اکچھے کو پتا چل چکا ہے کہ ہاں پڑاچی کے دل میں آج بھی رنبیر کے لیے محبت ہے اور رنبیر اس گھر میں اگر آئے ہیں تو کسی اور کے لیے نہیں بلکہ وہ ساپ ساپ بولا جائے تو پڑاچی کے لیے ہی اس گھر میں ابھی بھی لیبل ہے دوستو کیونکہ اس لیے ہی اس گھر میں ان لوگوں نے بیجٹ کیا تھا ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو ضرور بتائیں گائز کیسے لگ رہے ہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھینکیو شو مچ کے اپنے میں سپورٹ کیا